ارمی چیف کا دورہ ایران دہشتگردی پاکستان اور ایران کے لیے مشترکہ خطرہ قرار انٹیلیجنس شیرنگ اور دہشتگردوں کے نیٹ ورکس کے خلاف موستر کاروائیوں کا عظم ارمی چیف جنرل آسم منیر کا ایران کا دو روزہ سرکاری دورہ آئی ایس بی آر کے مطابق صفحہ سلار نے ایرانی صدر وزیر خارجہ اور چیف آب جنرل سٹاف سے ملقاتیں کی دو طرفہ سیکیورٹی تابن کے فروغ کے عظم کا یادہ آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گنمنٹ آئے گی اگر ہمیں رب تعالی نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں وعدہ کرتا ہوں ہم اس انقلاب کو جو دو ہزار گیارہ میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے وزیراسم نے قومی اسمبلی قبل اس وقت تحلیل کرنے کا اشارہ دے دیا بولے ہماری حکومت اگلی ماہ مدت پوری کر لے گی ہم اس سے پہلے چلے جائیں گے اور نگران آ جائیں گے ہم ووٹ نہیں مانگ رہے مگر حقائق پر فیصلہ کریں نواز شریف کو موقع دیں پاکستان کا نقشہ بدل کر رکھ دیں گے شہواز شریف کا نظام انصاف سے شکوا بولے نواز شریف کو پنامہ میں پکڑ کر اقامہ پر سزا دی گئی عدالت دن رات بلاتی تھی مگر ہم نے پاکستان کے خلاف کسی سازش کا سوچا تک نہیں آئی ایم ایف پروگرام حلوہ نہیں پیٹرولیوم مصنوعات سستی ہونے کی وجہ روپے کا تگڑا ہونا ہے پچھلی حکومت پر تاک تاک کروار بولے چیئرمن پی ٹی آئی اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں انہوں نے ایک ایٹ لگائی نہیں بلکہ ایٹ سے ایٹ بجائی چینی گندم توشہ خانہ ایک سنوے ملین پاؤنڈز ہمارے دور میں ایسا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا ہٹلر اور امران نیازی میں کیا فرق ہے امران نیازی میں تو ایک انٹ نہیں لگائی تھی مگر انٹ سے انٹ بجائی چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا پشاور میں بی آٹی کا اربوں کھرموں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا سب جو بڑا فراڈ سیاسی مخالفین کو گالیاں دیں چوڑ ڈاکو کا کلچر دیا نوجوانوں اور بچوں کو گمراہ کیا وہی نفرت نو مئی کو کھل کر سامنے آئی رانہ سناؤلہ نے چیرمن پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ایسان اقبال کی بھی سخت تنقید بولے چند ریٹائر جرنیلوں اور ججوں نے سازش کی نواز شریف سے ملکی ترقی کی چابی لے کر ایک اناڑی کو دے دی اس اناڑی نے تجربے کر کے ملک کی ساری مشین بھی تباہ کر دی اللہ اللہ تمہیں مدد کنجا اللہ مجھا زرڑو پٹرا سندھ کے کچھے میں ڈاکو راج کنکوٹ سے چار مہمے سات بچوں سمیت چالیس افراد کو اغوا کر لیا گیا بچوں اور شہریوں کی بازیابی کے لیے اہلِ علاقہ کا احتجاج مخویوں کے اہلِ خانہ کا کہنا ہے سنگدل ڈاکو رہائی کے لیے لاکھوں روپے تاوان مانگ رہے ہیں غربت نے پہلے ہی جینا مشکل کر رکھا ہے تاوان کہاں سے دیں پولیس صرف تسلیہ دینے تک محدود حکام کا کہنا ہے صرف تیرا مغوی ہے جلد بازی آپ کروالیں گے مونسون کا دوسرا اور دھوان تھار سپل گجرہ والا میں جلتھل ایک شہرائے ڈوب گئی ڈسکا اور آس پاس وقفے وقفے سے بارش شکرگڑ اور ساہی وال میں بھی بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات کی مزید وارش کی پیش کوئی فیصل آباد اور پسرور میں چھتے گرنے سے ایک شخص جا بھاق تین زخمی شاہین افریدی شاہین میزائل بن گئے ٹیسٹ ٹریکٹ میں تباہ کن واپسی سرلنکا کے تین کھلاڑیوں کو پیولین پہنچایا وکٹو کی سنچری مکمل کر لی کارنامہ انجام دینے والے انیس میں پاکستانی بولر بن گئے وسیم اکرم اور وقار یونس کے بعد تیس سال کی عمر میں سو وکٹے لینے والے تیسرے پاس بولر سوشل میڈیا پر شاہین کی واپسی کے چرچے وسیم اور وقار کی مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار گال ٹیسٹ کا پہلا دن شرلنکن بیٹنگ لڑکڑا کر سنبھل گئی چھے وکٹوں پر دو سو بیائلس رنز بنا لیے دھنن جیار ڈی سلوہ چراملے رنز کے ساتھ پریز پر موجود شاہین کی تین، نسیم، عبرار اور آغا سلمان کی ایک ایک پکٹ بارش بار بار میچ متاثر کرتی رہی چوبیس اوورز کا کھیل ضائع ہوا آرمی چیف کا دورہ ایران دیشتگردی پاکستان اور ایران کے لیے مشترکہ خطرہ قرار انٹیلیجنس شیرنگ اور دیشتگردوں کے نیٹورکس کے خلاف موستر کاروائیوں کا عظم آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایران کا دو روزہ سرکاری دورہ آئی ایس بی آر کے مطابق صفہ سلار نے ایرانی صدر وزیر خارجہ اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملقاتیں کی دو طرفہ سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے عظم کا عیادہ آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گرمنٹ آئے گی اگر ہمیں رب تعالی نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں وعدہ کرتا ہوں ہم اس انقلاب کو جو دو ہزار گیارہ میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے وزیر آسم نے قومی اسمبلی قبل اس وقت تحلیل کرنے کا اشارہ دے دیا بولے ہماری حکومت اگلی ماہ مدت پوری کر لے گی ہم اس سے پہلے چلے جائیں گے اور نگران آ جائیں گے ہم ووٹ نہیں مانگ رہے مگر حقائق پر فیصلہ کریں نواز شریف کو موقع دیں پاکستان کا نقشہ بدل کر رکھ دیں گے شہباز شریف کا نظام انصاف سے شکوا بولے نواز شریف کو پنامہ میں پکڑ کر قامہ پر سزا دی گئی عدالت دن رات بلاتی تھی مگر ہم نے پاکستان کے خلاف کسی سازش کا سوچا تک نہیں آئی ایم ایف پروگرام حلوہ نہیں پیٹرولیم مسنوات سستی ہونے کی وجہ روپے کا تگڑا ہونا ہے پچھلی حکومت پر ٹاک ٹاک کروار بولے چیئرمن پی ٹی آئی اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں انہوں نے ایک ایٹ لگائی نہیں بلکہ ایٹ سے ایٹ بجائی چینی گندم توشہ خانہ ایک سنوے ملین پاؤنڈز ہمارے دور میں ایسا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا ہٹلر اور امران نیازی میں کیا فرق ہے امران نیازی نے تو ایک انٹ نہیں لگائی تھی مگر انٹ سے انٹ پجا دی چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا پشاور میں بی آٹی کا اربوں کھرموں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا سب جو بڑا فراڈ سیاسی مخالفین کو گالیاں دیں چوڑ ڈاکو کا کلچر دیا نوجوانوں اور بچوں کو گمراہ کیا وہی نفرت نو مئی کو کھل کر سامنے آئی رانہ سناؤلہ نے چیرمن پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ایسان اقبال کی بھی سخت تنقید بولے چند ریٹائر جرنیلوں اور ججوں نے سازش کی نواز شریف سے ملکی ترقی کی چابی لے کر ایک اناڑی کو دے دی اس اناڑی نے تجربے کے ملک کی ساری مشین بری تباہ کر دی اور غلاف اقابا تیار ہو گیا یکم محرم کو تبدیلی کی روپ پرور تقریب ہوگی غلاف اقابا کی تیاری میں ایک سو بیس کلو سونا سو کلو چاندی اور چھ سو ستر کلو ریشم استعمال کیا گیا